ہلو دوستو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں والٹاس کا وارٹر کولر ہے اور اس میں سب سے زیادہ پرولم یہ آتی ہے کہ اس کی ٹوٹی لیک ہوتی رہتی ہے پانی ان میں سے ٹپکتا رہتا ہے تو بہت سے جگہیں ہم جاتے ہیں تو یہ پرولم آتی ہے تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو سب کو سمجھ میں آجائے گا اور آگے کریں گے کیسے کھولتے ہیں اس طرح سے کھولتے ہیں تو یہ سب سے بڑی پرولم یہ ہے کہ یہ ملتی نہیں ہے دوستو یہ ٹوٹی ملتی نہیں ہے اور ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کمپنی میں فان کرو دس دس دن لگتے ہیں تو یہ پرولم بہت زیادہ آتی ہے تو ہم اسے سیکھیں گے انہی ٹوٹیوں کو ریپیئر کرنا کہ کیسے ریپیئر ہوں گی کیسے سربیس ہوں گی اور یہی ہنڈر پرسنٹ پرولم سولو ہو گئی دیکھیں دوستو یہ کیسے سیکھیں سیکھیں رہی ہیں یہ دیکھو دونوں آٹے کی دونوں ٹپک رہی ہیں اس رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ کی دونوں ٹپک رہی ہیں تو ویڈیو کی سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں دوستو ہمیں اس طرح سے اس کو کھولنا ہے جو اوپر کا بیک کبر ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو پیچ لگیں اس کو اٹھا کے اوپر کی سائیڈ کھول جاتا ہے اور آگے لوگ ہوتے ہیں ہلکا سا آگے پیچ کر کے نکل جاتا ہے اور آپ یہ دیکھئے دوستو یہ سامنے کی سائیڈ اس میں پیچ لگ رہے ہیں دو دوستو اس کے سنکھ لگ رہا ہے اس کے نیچے یہ دیکھئے دو پیچ ہوتے ہیں یہ بھی نکال دینا ہے آپ کو اور ہلکا سا اوپر اٹھا کے ڈالینا اب یہ جو پائپ دکھ رہے ہیں ان میں ٹائی لگی رہتی ہے جتنے میں تو ٹائی کو آپ کٹر سے کٹ دیں اس سے اس طرح سے دوستو ٹائی کو کٹ کے ہم ویڈیو آپ کو فاسٹ دکھا رہے ہیں اور اس کو ہٹا دیں دوستو یہ سامنے والے فرنٹ پر کور پر یہ لگ رہی ہے ایلی ڈی اس کا یہ کمپریسر ہے چھوٹا سا اور یہ سامنے بوتل لگ رہی اس میں ہیٹر لگا ہوا ہے اس سے گرم پانی آتا ہے اور یہ اوپر والا ہے اس فریجر ہے اس میں تھنڈا پانی آتا ہے اور یہ اس کی ٹوٹی ہے تو ٹوٹی ہم نے کھول لی ہے اور ہم اس کو آپ کو ریپیر کر کے دکھاتے ہیں دوستو سب سے سستا جگار یہ رہ پینچل لگانے والے کے پاس جانے آپ کو ایک دو روپے کی یہ ٹیک لی ملتی ہیں یہ دو خرید لیں یا ایک خرید لیں ویسے دو خرید لیں گے تو تینوں ٹوٹی ریپیر ہو جائیں گے تو آپ دو روپے میں آپ اپنا نل جتنے بھی یہ پلاسٹک والے کوئی سا بھی ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھئے گڑے پڑ جاتے ہیں گڑے پڑنے سے کیا اس میں گیپ آ جاتا ہے گیپ آنے سے پھر وہ لیک ہونے لگتی ہیں تو یہ گڑہ ختم کرنا ہے ہمیں پلین کرنے سے پلین کرنے کے لئے دوستو ہمیں یہ ایک کو کاٹ کے اس کے دو پیس کر لینے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کا ریپر ہٹانا ہے دوستو اور ہمیں ایک ایل فی چاہیے بیسٹ کوالٹی کی اور ایل فی سے ہمیں ہلکی سے اس پر دو بھون رکھنی ہے اور ٹوٹی کا جو وہ روڑ کا حصہ ہے اس کے اوپر رکھ کے چپکا دینی ہے اس طرح سے دوستو اور تھوڑا سا صحیح سے دبا دینا ہے ایسے انگلی سے اور اس کو آپ دینا دو سے چار منٹ اور جیسے یہ سوک کے ایک دم مجبوط ہو جائے گا ایسے ہی دوسرا والے کو بھی آپ کو ایسے چپکا دینا ہے دوستو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں صحیح سے چپکا دینا ہے اور اس کو بھی انگلی سے دبا دینا ہے چاروں طرف اس طرح سے دوستو ہمیں صحیح سے چپکا دیں گے اب اس کا جو گڑھا بن جاتا ہے جو گرم پانی سے اور تھنڈے پانی سے تو اسے ختم ہو جاتا ہے ہمیں اپ کے اچھی سے دوستو اس طرح سے کاٹ دینی ہے یہ اس طرح سے گول جیسے روڑا ہے تو ایسے تو اب اس کا گڑھا ختم ہو گیا گڑھا جو پڑ جاتا ہے گڑھے سے کیا ہے اس میں پانی لیکھ ہونے لگاتا ہے گیپ بن جاتا ہے تو جب یہ پلین ہو جائے گا نیچے کا حصہ تو ٹوٹی صحیح ہو جائے گی دوستو آپ ایسی میور جک کی ٹوٹی ہو یا آر او کی ہو یا دوستو اس ٹائپ کی کسی کی بھی ٹوٹی ہو سکتی پلاسٹک کی اس طرح کی تو آپ کو دو تین روپے میں یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہم باپس اسمبل کر دیتے ہیں دوستو اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں پوری ویڈیو دیکھتے رہیے دیان سے دوستو اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ایسے ہم آپ کو جانکاری بہت ساری دیتے رہیں گے ہمارے دماغ میں بہت سارے آئیڈیا ہیں اور ہر بار نئی ویڈیو میں آپ کو نیا کچھ بتانے کی کوشش کریں گے اور جو بھی ہم نے بیس سال میں سیکھا ہے ہم آپ کو سامنے سامنے رکھیں گے اور فریچ کی واسنگ مشین کی مائکرو ویب کی چمنی کی گیجر کی پنکھے کولر کسی بھی طرح کا کام سارا ہم جانتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے تیرہیں گے الیکٹریکلز کا ایٹو دوستو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری جانکاری سے بنچتنا رہے اور دوستو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس چینل پر اگر ہمارا دیکھتے رہے ہمیشہ کے لیے تو اب ہم آپ کو اس پہ ٹیمپریلی پائپ بغیرہ اس کے لگا دیئے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی لیکیج کا کیا حال ہے دوستو ہم ٹیمپریلی سے رکھ رہے ہیں پھر ویڈیو جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے اسے فٹ کریں گے صحیح سے تو ہم سب کچھ لگا کے آپ کو پانی ڈال کے چیک کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ڈھککن بھی لگا دیا ہم نے ویسی ٹیمپریلی رکھا ہوا ہے بعد میں ہم اس کو اسمبل کر لیں گے ہم آپ کو جو مین چیز تھی وہ دکھانا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پانی لگا دیا ہے اور پانی لگا کے آپ کو بیس لٹر پورا پانی ہم نے رکھ کے آپ کو لگا دیا ہے اس میں اور یہ دیکھیں دوستو ایک بھوند بھی نہیں گر رہا پانی یہ دیکھیں ہم نے یہ آئیڈیا پہلے خود اجماع رکھا ہے اور ایک نہیں بہت سی جگہ ایسے کر رکھا ہے کیونکہ یہ ٹوٹی ہر ایک موڈل میں الگ ہوتی ہیں کوئی سا موڈل کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے بہت پرابلم ہوتی اس کو ٹھیک کرنے میں تو ہم نے اپنا دماغ ہی اچھ کر کے اس طرح کا نیا آئیڈیا نکالا اور اپنا دماغ سے اس کو ٹھیک کرنا سیکھ لیا تو جو ہم نے سیکھا وہی ہم نے آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو تو یہ دیکھئے ہنڈیٹ پرسنٹ ہو کے تھینکیو سر کہیں پر بھی ایک بھوند بھی پانی نہیں لی کر ہو جا ہے یہ دیکھو دھیان سے آپ کو بلکل نیچے سے کیمرہ لے جا کے دکھا رہے ہیں دوستو اب کوئی ایک بھوند بھی نہیں گر رہی ہے تو دوستو تھینکیو ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے پنٹو الیکٹیکلز کو سپورٹ کرنے کے لیے دھنیواد